آپ یہ بتائیے کہ کاشف پنسوتا صاحب جو آپ ہی کے نیچے پی پی دو سو بیالس کے اندر جنہوں نے الیکشن جیتا ہے آپ کے دوست ہیں کاشف پنسوتا اور کچھ لوگ اور بھی جو جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا ہے جنہوں نے خان عمران خان کی پیٹھ میں چھوڑا گھمپیا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کاشف رمید پنسوتا چونکہ وہ میرے نیچے ایم پی ہیں پی پی ٹو فور ٹو فوڑا بات سے تو آپ نے بہت اچھا کیا میں ان سے سوال کر لیا یہ اللہ کے بعد صرف اور صرف عمران خان کے ووٹوں کی وجہ سے کاشف پنسوتا اور شوقت بس رہا میں امینے منتخب ہوا ہوں اور وہ ایم پی منتخب ہوئے ہیں لیکن جو شخص بھی یہ بات ذہن میں رکھے عمران خان سے غداری کرے گا میں نے پچھلے پرگرام میں بھی کہایا ہے میں پنڈکا بندہ ہوں چونکہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اسی نوے فیصد لوگ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ دیکھ لیں پرویز خٹک آپ عثمان بزدار محمود جو وزیراعلا تھے بڑے بڑے نام میں کیا کا نام لوں آج ماضی کا تاریخ کا حصہ بن گئے جنہوں وہ سیاست ختم ہوگی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کے ووٹوں سے غداری کرے گا جو عمران خان سے غداری کرے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی اور آپ نے جس کا نام لیا یہ سمجھ لیں آج کے بعد یہ ہمارے بھائی ہوتے تھے مرہوم رعوف خالد انہوں نے کائشب نمید پنسوتا نے پارٹی کو بھی حلف دیا مجھے بھی حلف دیا جب ٹکٹ لیا انہوں نے نہ صرف پارٹی سے غداری کی ہے عمران خان سے غداری کی ہے بلکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رعوف خالد مرہوم کے خون سے یہ غداری کریں گے کیونکہ رعوف خالد مرہوم ایک ہمارے علاقے کا لیڈر تھا اب دوسرا سوال آپ نے بات کی سٹارٹ میں اسلامباد کے حلقوں کی یاسر بھائی ایڈنٹیکل کیس ہے میرا چونکہ یہ پاکستان میں ہماری ایک سو سی سیٹے ہیں میں نے کی اور ہمارے ساتھ جو دھاندلا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں شوکت بسرہ کا حلق ہے این ای ون سکس تری جہاں سے بھی آپ نے سوال کیا بہاول لگر حرون آباد فوٹا باس شوکت بسرہ نے پی ٹی آئی سے لیے ہیں چینوے ہزار ساتھ سو دس وہ عمران خان کی سیٹ ہے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دی ہیں اس کے سپاہی کو ووٹ دی ہیں نوراللہ سنتمیر مسلم لگ نون سے ان کے ووٹ ہے بہتر زار تین سو کچھ تیسرے نمبر میں محمد اجازالحلق کا بیٹا ہے جس کے ووٹ ہے اٹھونجہ آزار آٹھ سو بائیس عجب تماشا یہ دیکھیں کہ تیسرے نمبر والے کو میرا حلقہ پاکستان میں واحد علکہ ہوگا جو سب سے منفرد ہوگا ادروائز تو یہ کیا گیا ہے کہ دوسرے والے کو پہلے نمبر پہ کر دیا گیا ہے یہاں تیسرے نمبر والے کو اجازالحق کو جتوا دیا گیا جلی نوٹیفکیشن وہ لے کے پھر رہا ہے میں اور نوزرن تنویر آئے ہیں الیکشن کمیشن میں ہمیں سٹے دیا گیا تیرہ تاریخ کو الیکشن کمیشن میں سٹے دیا چودہ تاریخ کو اجازالحق کا نوٹیفکیشن کر دیا میں بھی اس وقت ہائی کورڈ عدالت میں اسلامباد چیف جسٹر صاحب کے عدالت میں میرا کیس فیصلے کیلئے ہے ایڈینٹیکل انشاءاللہ یہ نوٹیفکیشن سسپینڈ ہوگا یہ کہانی گھر گھر کی ہے ہماری راؤنڈ باؤٹ پچاس پچپن سیٹے پنجاب سے ہماری سترہ اٹھارہ سیٹے کراچی سن سے اور ہیدراباد سے اسی طرح تین سیٹے بلوچستان سے اور دو سیٹے کیپی سے ہماری چھینی گئی ہیں دھاندلا کر کے اور زور زبزدستی کر کے یہ دیکھیں شوکت بسرا کے پاس فارم فورٹی فائی موجود ہیں آپ کے پاس تمام پولنگ سٹیشنز کے ہیں سننیں زیاسر بھائی میرے حلقے میں تھری فورٹی نائن پولنگ سٹیشن تھے تھری فورٹی نائن کا ایک ایک میرے پاس فارم فورٹی فائی موجود ہے اور میں نے چیلنگ دیا تھا محمد اجاز الحق کو آج کہ اگر تم واقعہ ہی جیتے ہو اور ووٹو سے جیتے ہو تو اسلام آباد پریس کلاب آ جاؤ کسی چینل پہ آ جاؤ کسی عدالت میں آ جاؤ اگر تم فارم فورٹی فائی دکھا دو اور میں نے یہ قرآن پاک پہ حلف دے کر بات کیا الیکشن کمیشن میں بھی اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ فاروق خمیز صاحب کی عدالت میں بھی کہ شوکت بسرا جو بات کہے گا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہے گا کہ شوکت بسرا ایم ایم این ای این ای وان سکس تری ہوں میں الیکٹڈ ایم این ای ہوں لوگوں نے مجھے ووٹ دیئے چلے میں اس کے اوپر آپ سے ایک اور سوال کروں گا وہ سپیسیفکلی ہوگا فوٹ آباس کے ایک پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے آپ کے جو مخالف لیگی امیدوار تھے مجھے کچھ چاہنے والوں نے میسج کیے آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے کوئی تین دن پہلے پروگرام میں آپ موجود تھے تو اس سے پہلے جب حلکوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو میں نے ہر امیدوار کے بارے میں بات کی تو کچھ چاہنے والوں نے میسج بھیجوایا کہ آپ کی وجہ سے وہ ہارے ہیں آپ نے ایسے وقت میں ان کے بارے میں بات کی تھی لیکن جب بات فوٹ آباس کی آپ کر رہے ہیں تو فوٹ آباس سے ایک پولنگ اسٹیشن سے مجھے فارم فارٹے فائیو محصول ہوتے ہیں ان دونوں فارم فارٹے فائیو کے اندر نتائج مختلف لکھے ہوتے ہیں تھم بھی لگے ہیں اور اس کے اوپر سگنیچر بھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تمام فارم فارٹے فائیو موجود ہیں تو جو مختلف ہے اس میں سے آتھنٹیسٹی کے اوپر تو سوال اٹھے گا یاسر بھائی آپ ایسے سوال کریں گے فائدہ نہیں ہوگا آپ ایک کام کریں نا میں چیلنج دیتا ہوں کہ وہاں تین مین کینڈیٹ ہیں شوکت بسراب پی ٹی آئی چھانوے ہزار ساتھ سو دس میرے پاس بھی تمام فارم فارٹی فائیو موجود ہیں دوسرے ہیں نورل حسن تنویر یہ انٹریسٹنگ ہلکہ کیوں ہے ان کے پاس بھی یہی فارم فارٹی فائیو ہیں تیسرے نمبر پہ محمد اجاز علاق ہے میں آپ کو لائیو یہ کہہ رہا ہوں آپ تینوں کو بلالیں میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں میں وکیل بھی ہوں قانون کیا ہے کہ جب ایک پریزائیڈنگ آفسر اپنا بناتا ہے فارم فارٹی فائیو تمام جتنے پولنگ وہاں پہ کون کون تھے جے یو آئی بھی تھی جماعت اسلامی بھی تھی لبیک بھی تھی کسان اتحاد بھی تھا ازاد پینل بھی تھا پیپلز پارٹی کا بھی تھا تین ہمارے پینل بھی سب پولنگ ایزینٹ کے دس قدرنگ اٹھے ہوتے ہیں پریزائیڈنگ کے دس قدرنگ اٹھے ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوسری بات ای 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 سکس سسٹم ہے جو کریئٹ کیا تھا اپنا لیکشن کمیشن نے ہر پریزائیڈنگ آفسر پابند تھا کہ فوری طور پر اس کو سسٹم دیا گیا تھا اپلوڈ کرے گا وہ والا فارم فارٹی فائیب سب چھوڑ دیں راجہ سکندر صاحب سے کہیں کہ وہ فارٹی فائیب دکھا دیں سب کو اور اس کے مطابق ریزلٹ بنا دیں یاسر بھائی پھر میں آپ کو کہنے لگا ہوں یہ جو الیکشن ہے بہن ہے میری شرمیلہ ظاہر ہے دھاندلی ہوتی رہی ہے لیکن it's mother of all rigings 2024 جو الیکشن ہے it's mother of all rigings جہاں پر اگر ایک پہلے دوزار چارزار کی دھاندلی ہو جاتی تھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں with form 45 کہہ رہا ہوں 38000 ووٹوں سے جیتا ہوا بندہ 38000 ووٹوں سے اس کو ہرا دیا گیا ہے آج جو شیب شاہین صاحب کی بات کر رہے ہیں 5000 ووٹوں سے جیتا ہوا آپ جہانگیر کراچی شرمیلہ بیٹھی ہیں ایک لاکھ کچھ ووٹ لیتا ہے اس کے ٹوٹل 11000 ووٹ رہ جاتے ہیں دیکھیں آپ اس طرح کا دھاندلہ کر کے آپ پاکستان کے لوگوں کا ریاست سے اعتماد کو کمزور کر رہے ہیں رشتہ کمزور ہو رہا ہے آپ کا ایک نوجوان جو 60-70% عمران خان کے ساتھ کڑا ہے جنہوں نے پہلی بار ووٹ ڈالا ہے مجھے ایک بات بتائی یاسر بھائی وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں نے ووٹ جس سے تبدیلی چاہتا ہوں جس سے میں چاہتا ہوں پاکستان کا نظام بدلے نورالحسن طویر جو دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے رانہ احسان افضل صاحب ہیں یہ مجھے بتا دیں میں پھر کہتا ہوں اب بات قانون سے آگے بڑھ گئی ہے انہیں کہیں قرآن پاک پہ یہ حلف دے دیں سارے یہ جو پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیم کہ دھاندلے نہیں ہوئے آپ اتنے معصوم دیکھیں ان کی معصومیت دیکھیں ان کی معصومیت پہ مر نہ جائے کوئی ہاں دھاندلی ہوتی ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہے تھوڑی بہت ہوئی سترہ سیٹیں ہیں سترہ سیٹیں ہیں آپ اس طرح پاکستان کو نہیں چلا پائیں گے